اوکی جی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ڈیٹا رینج کے اندر یا ایک شیٹ کے اندر کن کن سیل میں کس کس قسم کے جو فارمولرز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو اگر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں نوملی چار قسم قسم کے فارمولرز ہوتے ہیں ایک آپ کے لوجیکل فارمولرز ہوتے ہیں ایک آپ کے ٹیکسٹ فارمولرز ہوتے ہیں ایک آپ کے نمارک فارمولرز ہوتے ہیں اور سم ٹائمز کچھ ایررز بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط فارمولا کی جگہ پر یہاں پر لگے ہوتے ہیں جیسے کہ اس شیٹ کے اندر آپ کو یہاں پر ایک ایرر نظر آ رہا ہے تو اگر ہمیں یہ چیز چیک کرنی ہوں کہ کس سیل کے اندر کس قسم کا فارمولا موجود ہے تو وہ ہم لوگ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ سیلیکٹ کر لیں گے اس ڈیٹا سورس کو یا اس ڈیٹا رینج کو جہاں پر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ کس سیل کے اندر کس کس سیلیکشن کر لی اس کے بعد ہم نے ہوم ٹیپ کلک کیا ہوم ٹیپ کلک کرنے کے بعد ایڈیٹنگ گروپ میں گئے اور یہاں پر فائننٹ سیلیکٹ موجود ہے اس کو ہم لوگوں نے سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پر گو ٹو سپیشل میں چلے گئے اچھا گو ٹو سپیشل کے اندر جو ڈیالوگ باکس ہمارے سامنے آیا اس کے اندر ایک آپشنز ہیں فارمولاز اور ان فارمولاز کے اندر یہ دیکھیں چار ہمارے پاس فردر آپشنز ہیں سارے کے سارے فارمولاز ایک ہی گو میں چیک کرنا ہے تو میں کلک ہو کے کر دوں گا تو یہ ہر وہ سیل جہاں پر کوئی نہ کوئی فارمولا یا ایڈر موجود ہے وہ کیا ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جائے گا تو اگر مجھے صرف یہ چیک کرنا ہوں کہ اس اس رینج کے اندر کون سے اسے سیل ہیں جن کے اندر نمیرک جو فارمولاز ہیں لگیں گا جو پرپوٹ نمبرز ہیں تو میں میں نے باقی سب کو انچیک کر دیا تو یہ دیکھیں میں نے سب کو انچیک کیا اس کے بعد میں نے کلک اوکے کر دیا جیسے میں نے کلک اوکے کیا تو یہ اللونسز کا جو کولم ہے اس کے اندر امام ویالیوز ٹھیک ہے جو کہ سیلیکٹ ہو گئی جن کے اندر کوئی نہ کوئی فارمولا یا فنکشن موجود ہے اس کو میں اگر تھوڑا سا ہائلائٹ کر دوں تاکہ مجھے یہ پتا چل سکے اب یہاں پر دیکھیں یہ جتنے بھی ہائلائٹڈ سیلز ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فارمولا یا فنکشن لگاوا ہے تو یہاں پر فارمولا ہے یہاں پر فارمولا ہے لیکن اس جگہ کے اوپر فارمولا نہیں لگاوا ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اچھا اب اس کے بعد میں پھر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کی سیلیکشن یہ ساری سیلیکشن ہو گئی اب میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیلیکشن کے اندر کس جگہ پر لوجیکل فنکشن لگے ہیں ٹھیک ہے میں نے ہوم ٹیپ کلک کیا ایڈٹنگ گروپ میں آکے فائننس سیلیکٹ کیا گو ٹو سپیشل پہ گیا اور پھر یہاں پر فارمولا کیا باقی سب کو انچیک کر دیا اور صرف لوجیکل کو رہنے دیا اب جب میں نے لوجیکل کو رہنے دیا اور میں نے اکے کیا تو اس شیٹ کے اندر اس سیلیکشن کے اندر ہر وہ سیل جس کے اندر کوئی نا کوئی لوجیکل لگاوا کیا لوجیکل کا مطلب ہے جس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ٹوی یا فالس کی کیس کے اندر آئے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹو اور فالس کی کیس کے اندر آ رہا ہے یہاں پر ایک comparison ہو رہا ہے کا result true or false آ رہا ہے تو یہ logical function ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم یہ چیک یہ چیز چیک کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس جو textual formulas ہیں جن کی output text ہوگی وہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے home tab کو click کیا ہم finance select میں گئے go to special پہ گئے formulas کو select کیا کے بعد باقی سب کو uncheck کر دیا اور صرف text کو رہنے دیا جیسی میں نے ok کیا تو یہاں پر دیکھیں یہ جو employee name کا column ہے اس کے اندر ایک text formula لگا ہوا ہے تو یہ upper c2 تو c2 hide آ ہوا ہے تو c2 کے اندر جو بھی value تھی وہ upper case کے اندر آ گئی تو یہاں پر سارے کے سارے کیا لگے ہیں formulas لگے ہیں اسی طریقے سے اگر مجھے ایک data range میں یہ check کرنا ہو کہ کون کون سے جو formulas ہیں کون کون سے ssl ہیں جن کے formula تو لگا ہوا ہے لیکن اس کا جو result ہے وہ error کے شکل میں آ رہا ہے تو میں نے selection کیا home tab کو click کیا editing group میں گیا find and select کیا go to special کیا اور اب اس میں formulas کلک کیا سب کو uncheck کیا سوائے errors کے تو اب یہ کیا کرے گا یہ صرف اسی cell کو select کرے گا جس کے اندر formulas لگے ہوں گے اور اس کی output کوئی error کے شکل میں ہوگی تو جیسے میں نے ok کیا تو یہاں پر دیکھیں ایک cell اس data range کا select ہو گیا جس کے اندر کوئی نہ کوئی error لگا ہوا ہے اس طریقے سے ہم ایک data range کے اندر مختلف قسم کے جو formulas ہیں ان کو ہم سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں